اسلام علیکم فرینڈز ویڈیوی فوڈ اینڈ ویڈیوی ٹپس ای ہوب آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اگر اب تک آپ نے میٹسل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہنے یعنی والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں ملتی رہیں تو آج کی رسپی ہے جی چکن فرائیڈ رائز میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر فرائیڈے کو میں رائز پناوں کیونکہ مجھے رائز بہت پسند ہے تو میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں مختلف طرح کے رائز پناوں یعنی کبھی بریانی کبھی پلاور ان میں بھی ڈیفرنٹ ہو مذہب سیم نہ ہو تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ ساری جتنی بھی ریسپیز میں بنا رہی ہوں ٹرائی کر رہی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں بولنس میں نے چکن لے لی ہے یہاں پر میں اس کو سٹرپس میں کٹ لی ہے اور رائز میں نے لیے دی جی دو گلاس ان کو بھی گھو کر اچھے تکے سے میں نے ساف سوف کر کر رکھ دیا تھا اب چکن میں میں ڈالوں گی سپائسز وائٹ پیپر یعنی سفید مرچ ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون سالٹ جائے گا ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اقورڈنگلی جتنا بھی سالٹ پسند کرتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جائے گا جی ہاف ٹیبل سپون ایک پنچ وائٹ چلی پاودر ٹیبل سپون اس میں جائے گا جی سویا سوس اس ٹیج پر میں بھول گئی تھی آپ نے بھولنا نہیں ہے ادھر لسن کا پیسٹ اس ٹیج پر آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے جب آپ نے سویا سوس ڈالا اس کے بعد اس میں جائے گا جی پھر آپ نے اس کو اچھ دیکی سے مکس کر لینا اس کے بعد اس میں جائے گا بوٹی کا مسالہ 1 ٹیبل سپون کیونکہ مجھے سپائسی پسند ہے تو آپ اس کو ہاف ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے ایک ایگ کو بیٹ کر لی اور اس میں مکس کر لی اچھے طریقے سے اب میں اس میں ڈالی ہوں ہاف کپ کاؤن فلور پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کے لیے تھا پھر میں نے تھوڑا اور کیا پھر آپ نے اس کو اس کو اصلا کرنا ہے کہ یہ نا تھوڑا ڈرائی ڈرائس ہی ہو جائے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا اور اس ٹیج پہ مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے ایڈرائی ڈرسن کا پیسٹو ڈالا ہی نہیں پھر میں نے کہہ کہتے ہیں زبردستی ڈالنے کوشش کیا ایک ٹیبل سپون ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ویڈز میں نے کٹ کر لی تھی چاپ کر لی تھی یہ کیپسکم لی ہے میں نے اور ہاف کپ میں نے لیا ہے کیابج اچھے طریقے سے آپ نے اس کو چاپ کر لینا اور یہ دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے جی گرین انین کا اگلا والا حصہ اور پھر گرین پارٹ اس کا ایک ایک ایگ آپ نے بیٹ کر لینا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا ڈال دینا ہے نمک اور تھوڑی سی ڈال دینا ہے جی کالی مشت اس میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ آج ہے سپائس کا اچھے تھے کہ اسے مکس کر لینا ہے پان میں آئل گرم ہو رہا ہے دو سے تین چمچ میں نے آئل لیا اور اس میں میں نے ایک ڈال دیا سب سے پہلے آپ نے ایک کو پکانے اچھے تھے کہ اسے ایک کو پکانے کے بعد اس کو اس طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر دینا ہے اور اس میں پھر بعد میں آپ نے ڈالنی ہے جی ساری ویجز اور ساتھ میں چاول جو ہیں وہ بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھے میں نے کہا وہ کیا دکھاؤں وہ تو سب کو بوائل کرنے آتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں یہاں پر ڈال رہی ہوں اچھے تھے کہ اسے آپ نے کو مکس کر لینا ہے جب تھوڑا ایسا درک لسن کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں سپرنگ ڈال دی ہوں اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں کیپسکم یعنی شملا مرچ ایک شملا مرچ میں نے لی لی تھی میڈیم سائز کی اور پھر اس کے بعد میں ایک کپ لیا کیبچ یعنی بند کو بھی آپ یہاں پر گاجرے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس گاجرے نہیں تھی میرے پاس گاجرے لاسٹ ٹیج بھی تو پھر میں نے بعد میں ڈالی تھی تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو ویجیٹیبلز پسند ہے سالٹ جائے گا ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی بلیک پپر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی وائٹ پپر اچھے تکیس آپ نے اس کو مکس کر کے سائد پر رکھ دینا ہے آئل گرم ہو رہا ہے اس میں جو ہم نے چکن کو مسالہ لگا کر رکھا جو ہم نے فرائے کر لیا اب یہاں پر میں لے لی ہوں جی ہاف کپ پانی اس میں دو چمج جائے گا جی دو چمج بھر کے جائے گا بلیک سویا سوز ہاف ٹیبل سپون جائے گی جی وائٹ پپر یعنی سفید مرچ اور سالٹ جائے گا ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں جائے گا جی بلیک پپر ہاف ٹیبل سپون اچھا تھی کہ آپ نے ساتھ مکس کر لینا ہے تھوڑی سی میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈال لی جی ریڈ چلی پاودر اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دیا ہے یہ آپ نے اچھا سا تیار کر رکھتے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ نے کس سٹیج پر آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے اب میں نے یہاں پر دو چمج آئل لے کر اس میں دو چمج گرین پیاز ڈال دیا تھا اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر رہے ہیں اور پھر میں نے جولین میں کچھ ویجیٹیبلز یہ دیکھیں گے جو میں نے کاتی تھی جو ہم نے ابھی رائس کے لئے پروپیشن ویجیٹیبل رائس کے لئے کیا تھا یہ وہ ہے اس میں پھر میں نے دو ایک چمج ڈال دیا تھا جی گرین پیاز اور اب میں نے جولین کٹ میں ڈالی ہے جی سبزیاں جس میں گاجر آمین پاس گاجر آگئی ہے اور کیپسکم ہے ایک اور کیبج ہے ٹھیک ہے جی آپ کو جسنی بھی ایک ایک کپ ساری چیزیں آپ نے اچھے دیکھ اسے مکس کر لینے اور اب آپ نے جو وہ لیکوڈ بنایا تھا پانی کے ساتھ وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اچھے دیکھئے آپ نے اس کو کور کر کر رہے ہیں پانچ منٹ کے لئے تاکہ تھوڑی سوفٹ ہو جو اس کے بعد آپ کے جو چکن پکورے ٹائپ سے بنے تھے وہ آپ نے اس میں مکس کرنے اور رائس میں آپ نے بوائل ہو گئے تھے وہ ڈال دیا اور اس کے بعد اوپر یہ ڈال کے آپ نے دم دے دینا ہے اور یہ اس ٹیم میں جلدی میں میں اس کی پکچر نہیں لے سکی تھی میں نے ایک دفعہ پہلے بنائے تھے یہ اس کی پکچر میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لئی ہے فائنل لک بہت زبادہ بہت مزے کے بنے تھے آپ کو اچھے لگیں گے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹاربری فود چارٹ کی اس کے لئے آپ کو چاہیے جی تین سے چار چمچ شگر اور یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا ایپل کارٹ دیا تھا اور تین سے چار بنانا کارٹ دیا تو ایک ہی میڈیم سائز کا میں نے اس میں امرود کارٹ دیا تھا اور اسے دیکھے سے مکس کر کر پانچ سے چھے عدد میں نے سٹاربریز لے لی تھی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی ون پینچ نمک آپ کو پسند رہا تو آپ اس کے بعد اس میں جائے گا جی تھوڑا سا چارٹ مسالہ تقریبا ون فورت یعنی ون ہاف کی سپون چارٹ مسالہ مجھے ذرا سپائسی پسند ہے اور پھر اس میں جائے گی جی دو سے تین ٹیبل سپون کھریم آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ رہی جی فائنل لک سٹاربری فروٹ چارٹ کی آئی ہوپ آپ کو یہ دونوں ریسپیز بہت پسند آئی ہوں گی ڈونٹ فورگیٹ کو سبسکرائب میر چینل اور آلسو شیئر ویڈیو فرنس این فیملی بائی بائی ٹیک کیئر اللہ